ڈلی کے ہوا ایک بار پھر زہریل ہو چکی ہے اس سیزن میں ایک بار پھر پہلی بار ڈلی میں ائر کوالیٹ انڈیکس تین سو کے پار پہنچ گیا ہے اس کے بعد ڈلی انسی آر میں کریڈیڈ ریسپونس ایکشن پلانٹ کے فیز ٹو کو لاغو کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ کل سے ڈلی انسی آر میں ڈیزل سے چلنے والے جنریٹر پر روک ہوگی پرائیویٹ ویکلز کو کم کرنے کے لئے پارکنگ کے چارجز بڑھائے جائیں گے اس کے علاوہ آج ڈلی سرکار نے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف کا بھیان بھی شروع کیا اس میں لوگوں سے اپیل کی گئی کہ ریڈ لائٹ ہوتے ہی اپنی گاڑی کا انجن بند کر دیں حالانکہ ڈلی میں جیسے جیسے پولیشن بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سیاست تیز ہو رہی ہے آج ڈلی کے پریاورن منطری گپال رائے نے پھر کہا بی جی پی ڈلی میں جانت بوچ کر پولیشن کو پڑھا رہی ہے ہریانہ اور اتر پردیش کی بی جی پی سرکاریں ڈلی میں پولیشن کم کرنے کی کوشش میں کوئی مدد نہیں کر رہی ہریانہ اور اتر پردیش کے اندر پرالی جلنے کی گھٹنائیں لگتار بڑھ رہی ہیں اب چونکہ موسم تھنڈا ہو رہا ہے تو پردوسن کا آستر بڑھ رہا ہے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکاروں سے اور نتاؤں سے اپیل ہے کہ پلیش ہریانہ اور اتر پردیش میں بھی پرالی جلنے کی گھٹنائیں اسے روک لگائیے کل میں آنند بیہار گیا تھا آنند بیہار میں دیکھا ہم نے کہ دلی میں ہم سینجی اور الیکٹرک بسیں چلا رہے ہیں لیکن آنند بیہار میں ہجاروں کی تعداد میں دیجل کی بسیں ابھی بھی دھوماں اڑا رہی ہیں تو ہماری جو اتنی سرکاریں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان سے نمیدن ہے کہ پلیش آپ کو آپ ریٹ کریے گوپار رہے نے ہریانہ کی بی جے پی سرکار پر سوال اٹھائے تو ہریانہ سے بی جے پی کے راجزہ سبہ سانتہ کرنڈ چودھری نے کہا ہریانہ کے کسانوں کو جانت بوش کر بدنام کیا جا رہا ہے کرنڈ چودھری نے کہا پرالی جلانے کے اکھٹنا ہے تو پنجاب میں ہوتی ہیں لیکن پنجاب میں عام آنمی پارٹی کے اپنی سرکار ہے اس لیے کیجر وال کی پارٹی کے نیتہ پنجاب کو کلنچٹ دیتے ہیں اور ہریانہ پر سوال اٹھاتے ہیں ہر ایک چیز ہریانہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور ہم تو انسی آر کا علاقہ ہے انسی آر جو ہے دلی کے ساتھ لگتا ہے اب پرالی جلانے والا جو سلسلہ ہے وہ پنجاب سے آتا ہے ہمارے تو پرالی ہے ہی نہیں تو پرالی ہم جلائیں گے کہاں سے ہمارے کسان ہمارے کسانوں کو یوں ہی بدنام کرتے ہیں یہ تو بالکلی ایسی جو ہے راجنیتک والی باتیں کری جاتی ہیں جو ہو رہا ہے وہ ان کے خود کے پردیش کے اندر پنجاب کے اندر وہاں پرالی جلائی جا رہی ہے اور اس کا پردیشن جو ہے وہاں تک بجا رہا ہے چونکہ گوپال رائے نے اتر پردیش کی سرکار پر الزاب لگائے تو یو پی سرکار کی منطری دیا شنکر سنگھ نے جواب دیا دیا شنکر سنگھ نے کہا دلی کی مکہ منطری اور ان کے منطری صفیج چھوٹ بول رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پولیشن کو دیکھتے ہوئے انسی آر میں اتر پردیش سرکار صرف سی این جی اور الیکٹرک بسیں چلا رہی ہے لیکن اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کیجیوال کی پارٹی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے کمیوں کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ بول نہیں ہے یا ان کے منطری جھوٹ بول نہیں ہے ہم لوگ جو ہے انسی آر ریجن کے لیے سپریم گوٹ کے گائیڈ لائن کے تحت ہم لوگ وہاں پر سی این جی بس چلاتے ہیں ہم لوگ الیکٹرک بس چلاتے ہیں ہم لوگ جو ہے جدی ڈیجل میں بس ہوتا ہے تو ہم لوگ ایورو سکس بس چلاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی اور بسے ہمارے پورے انسی آر چہتر میں نہیں چلتا اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بول کے ہی رہنیتی میں آئے ہیں جو بات یہ لوگ بولتے ہیں اس کے بپریت یہ لوگ کار کرتے ہیں اب کھجریوال سے بڑا ناٹا کیا آدمی اور جھوٹا پورے دیس میں نہیں ہر ساتھ دلی میں پولیشن آتا ہے ہوا میں زہر گھل جاتا ہے لوگوں کو ساسلے میں تکلیف ہونے لگتی ہے جب لوگ بیمار پڑھنے لگتے ہیں تب جا کر دلی کی سرکار کو خیال آتا ہے کہ پولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے پہلے دلی کی سرکار پولیشن کے لیے پنجاب کی پرالی کو ذمہ دا ٹھہراتی تھی اب پنجاب میں کھجریوال کی پارٹی کی سرکار ہیں تو آم آدمی پارٹی کے نیتا پولیشن کے لیے ہریانہ اور یوپی کو ذمہ دا ٹھہرہ رہے ہیں حقیقت ہے کہ یہ مدہ رادیتی کا ہے نہیں اور پولیشن کو کنٹرول کرنے کا کام صرف اکٹوبر میں نہیں سال بھر ہونا چاہیے سپریم کورٹ دلی کی سرکار کو بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ دلی کے منطری جانت بوچ کر یہ بات ماننے کو تیار دیں